عامر صاحب میں نے سوال آپ سے اپورٹ کیا تھا کہ یہ پرسیپشن کے ساتھ نواز شریف صاحب جارے ہیں الیکشن میں کہ سیج ان کے لیے سجگی ہے ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا صاحب دوسرا یہ کہ آپ اگری کرتے ہیں کہ چیئرمنٹ پی ٹی ای نے چیز جسے جو خط لکھا ہے کہ ان میں بڑی زیانتیاں ہو رہی ہیں الیکشن کمپین نہیں چلانے نہیں جا رہی عامر علیہ صاحب وہ مجھے مجھے مسئلہ کوئی نہیں ہے کہ بٹی صاحب کے ساتھ آپ کتنی دفعہ پوچھتے ہیں یا نہیں پوچھتے بات کیونکہ میرے شوال کے جواب کی بٹی صاحب تھے ایک ایک اب مجھے تھوڑا سا بولنے کی اجازت نہیں دے ورنہ میں خموش ہو جاتا ہوں یہ جو سلیم اللہ اور کلیم اللہ کا میچ آپ اپنے پروگرام میں آپ اور بٹی صاحب کرتے ہیں نا یہ زیادتی ہے یا تو آپ ٹائم دے پارٹسپینٹس کو میرا جواب اگر انہوں نے دینا تو پھر مجھے بھی جواب دینے لینے دے دیتے ہیں اسی وقت پھر میں بھی آپ کو بتاتا جب میں آپ سے کہہ رہا تھا اور آپ بریک پہ چلے گئے مجھے یہ بتائیں جن تجزیہ نگارہ میں آپ کا نام پھر نہیں لے رہا جنہوں نے جھوٹ بولا انہیں مافی نہیں مانگنی چاہیے پہلے اس پہ اور یہ جو ننسل منڈیلا کا آپ سارے لوگ سودا بیچتے ہیں ڈی کلارک نے کب ڈی کلارک نے کب مافی دی تھی کو کب مافی ملی تھی جب اس نے نسل پرستی کے اقدامات سارے ختم کیے مافی مانگی تب ن تاریخ میں ڈرام آبادی شروع کی ہوئی ہے جیسے نیب مدعی نہیں تھا تو نیب نے کیا نہیں فلانے نے نہیں کیا ارے بھائی کیوں حقائق کو مسک کرتے ہو سچ بولو اور سچ نہیں بول سکتے تو چھپی کر جاؤ یا اس تجزیہ پہ مافی مانگو جو جھوٹ بلوایا گیا اب آپ آجیں کیا آپ نے پوچھا خط لکھا عمران خان نے جی 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 چیز جسس کو آپ کا کیا سوال زیادیا اور یہ سیاسی میں پہلے پچھلی بات کرنا چاہ رہا ہاں جی پولٹیکل کمپین نہیں کرنے دی ہاں جی پولٹیکل کمپین ایک وقت میں وہ بٹھا کے بند کرتے تھے انہیں چاہیے ان کے پاس حامد خان ہے اور بہت اچھے سلجے ہوئے آدمی ہے اگر ان کو وہ چیرمین نہیں بناتے تو ان کے در یہ پیٹیشن کروائے نا یہ وانوٹی فور تھری کے وہ زمانے گزر گئے جب چیف جسٹس پہلے کہہ دیتے تھے اور کچھ وکلا آج کل پاکستان سے باہر آگے میں پہلے فون کرتے تھے کہ وہ عملہ آگیا ہے تم ایک منٹ ایک منٹ عملہ آ رہا ہے تم پہنچو پیٹیشن پ اتدار کر رہے ہیں وہ دور گیا اب تو تین ججوں نے فیصلہ کرنا ہے وان ایٹی فور تھری کا نمبر ون اور یہ پروپر کریں خاتلک کے میڈیا ٹرائل نہ کرائیں کہ جناب چیف جسٹس کو ہم نے خاتلک دیا جو کچھ آپ نے اس کے ساتھ کیا فائدیسہ کے ساتھ اس کا بہت بڑا دل ہے وہ تو آیا ہی نہیں پرسنل ہو کے وہ سارے وان ایٹی فور تھری میں آپ کے کیس نہ ہوتھا لیتا اور آپ کو وہ مکو ٹھپتا جو نواز شریف کا آپ نے ٹھپوایا کہ وان ایٹی فور تھری میں سزادی نیچے ل میں ٹائم دی رہا ہوں آپ شکر پڑے کہ آپ کو انصاف مل رہا ہے میں جا رہا ہوں بیریسٹر صاحب کے پاس بھٹی صاحب کو ٹائم دی رہا ہوں مافی مانگو بھٹی صاحب آگے بیریسٹر صاحب کو بھٹی صاحب بھٹی صاحب بات یہ ہے کہ بھائی آپ لوگوں کی تو ویسے جو رہا وہ لٹری لگ گئی ایک جملہ لیتے جائیے گا ایک جملہ لیتے جائیے گا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے یہ سارے ایک دن مافی مانگیں گے کہ یہ کس کے پیچھے لگے رہے اور کس کو گلیمرائز کرتے رہے یا مافی مانگیں گے وقت آئے گا آپ کے پروگرام میں ہی مانگیں گے فکر نہ کریں آپ جیسا بے شرم کوئی اور ہوئی نہیں سکتا نہیں مجھے تو نظر آ رہی ہے بے شرمی اور ہٹ درمی کہ کس ڈھٹائی سے گونتے ہیں نہیں نہیں الحمدللہ جس بے شرمی سے آپ کر رہے ہیں اور کرتے ہیں اس پہ آپ کو سلام یہ الحمدللہ کہا کہ کیا درم ہے بھئی میرے لئے گالا میرے بھائی ہیں آپ میں آپ کی بات نہیں کرنا چاہتا تھا بھائی آپ نے کہا اس ادارے نے جو مدعی ہے وہ مدعی نہیں تھا میرا ایک موقف تھا بے شرمی یہ کیوں لاتے ہیں یار کامر بھائی میں تو وہ بات کروں گا آپ کا موقف کیا ہے میرا کیا موقف ہو تو بات کریں نا میں کبھی بھی اس کے اوپر بھائی میرا موقف جو بھی ہے جو غلط ہے صحیح ہے آپ کے جو پہلے دن سے خوابے آپ کا غلط ہے آپ اس میں لٹھائی پہ مجھے تبصر کریں گے خدا کے لئے نہ کریں بے شرم بے شرمی سے آپ کر رہے ہیں بے شرم آپ ہے بے شرمی سے آپ کر رہے ہیں اور مجھے الٹا کہہ رہے ہیں آپ خدا کا خوف کریں یار کس کو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی وضاتے دینے کی اچھا ٹھیک ہے بھائی کا دن تھا اس دن بھی بھائی کا دن تھا آج بھی بھائی کا دن ہے چلے جی اب آپس پہ بہت ہو گیا آج بھی وہ سٹیبل پہ پڑے ہیں آگے جائے سٹیبل پہ پڑے ہیں